جب میں کہوں گا کہ شکر ہے شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ صرف ایک پروپاگینڈا پہ استعمال کر رہا ہے دعا کریں کہ وہ سیریسلی اس معاملے کو نہیں لیتے ہیں حالانکہ موڈی جو ہے ان پڑھ فیک ڈگری ہولڈر اس کو کیا کچھ پتا ہے اور مسلمان سے وہ نفرت کرتا ہے ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ جانیں بھارت کی بڑتی طاقت کا ثبوت بھارت کے دوست دیشت ہی نہیں اب دشمن دیشت بھی دینے لگے ہیں جیہاں دوستو پاکستان بھی بھارت کی بڑتی طاقت کا لوہا ماننے لگا ہے پاکستان کے سانسٹ آیاز صادق نے کھلے آم اس بات کو اپنی سانسٹ نے قبول کر لیا کہ کیسے ان کے جنرل باجبہ کے ہاتھ پیر کام رہے تھے اور ان کے بیدیس منتری پسینہ پسینہ ہو رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں موڈی پاکستان پہ حملہ نہ کر دے بالاکورٹ ایر سٹرائک میں پاکستان کی ہوئی بھیجتی کو کور اپ کرنے کے لیے باباچ چودری بولتے بولتے یہ بول گئے کہ پلواما اٹیک میں بھی پاکستان کا ہاتھ تھا دوستو یہ پاکستان کی عمران سرکار کا ایک مدرسہ چھاپ منسٹر ہے جو خود کو سائنس اینڈ ٹیکنولوجی منسٹر کہتا ہے لیکن اسے خود میں کاؤنٹنگ سے گنتیاں تک نہیں آتی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیڈیو پاکستان کی پول کھل جانے کے بعد پاکستانی میڈیا جیسے بوخلا سا گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہلالی کا ٹکلہ ہل گیا ہے تو کہیں فجا کا خطہ جل رہا ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے حیاء صادق صاحب کے بیان کی اور اس کے بعد جو ردہ ملا رہا ہے اس کے حوالے سے حیاء صاحب جو آپ کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پلیس دے دیچے اور مجھے یہ بھی بتا دیچے کہ صرف کیا آپ سمجھتے ہیں حیاء صادق صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو یا پھر جو ایک سلسل کے ساتھ سٹیٹمنٹس ایسے آ رہے ہیں اس کے بعد پوری نون لیک کو بین کرنا چاہیے اب تو یہ بھی ڈیمانڈ روٹنے لگی ہے دیکھئے بات سیدھی سادھی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں خطرہ ہے شدید خطرہ ایسے سٹیٹمنٹس سے ایسے احمق لوگوں کو جو سپیکر اور پرائیم منسٹرز بتاتے ہیں یہ کیوں خطرہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں خطرہ یہ ہے کہ اگلے دفعے جب یہ ہوگا اور ہوگا کیوں سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ دڑائی نہ ہو بالکل ہوگا وہ ہوگا پتا کیا جب وہ دھمکییں دیں گے ہمیں اور ہم یہ جواب دیں گے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کہیں گے یار وہ یاد ہے انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ان کی حالات ارے بھئی سپیکر خود اور فارنڈ منسٹر خود دسکرائب کر رہا تھا ان کی حالات کیا تھی مارو ان کو دو چار سے بھاگ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا ہم جوابی کاروائی کریں گے اور بھائی بھائی نیوکلیر پاورز تم ایسے مساندرسٹینڈنگ سپریڈ کر رہے ہو کس قسم کے بندے ہو میں آپ کو باہر باہر کہتا ہوں گے سیاست دان تباہ کر دیں گے اس ملک کو ایسے ہی ہے آپ سمجھ سے آپ بات سمجھ سکتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئی مجھے کوئی فکر نہیں ہے یعنی آئندہ کوئی ایسی میٹنگ ہوگی تو کوئی کیا بات کرے آپ کو کانٹریڈکٹ اور اب میں اپنے آپ کو شاید کانٹریڈکٹ کر رہا ہوں جب میں کہوں گا کہ شکر ہے شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یہ صرف ایک پروپاگینڈا پہ استعمال کر رہا ہے دعا کریں کہ وہ سیریسلی اس معاملے کو نہیں لیتے ہیں حالانکہ موڈی جو ہے انپڑ فیک ڈگری ہولڈر اس کو کیا کچھ پتا ہے اور مسلمان سے وہ نفرت کرتا ہے مگر اگر وہ واقعی کنونس ہو جائیں کہ واقعی یہ پریشانی تھی جو ہمارے ڈرمیٹک فورن منسٹر سیکسپیریان ایکٹر جو بتا رہے تھے تو میں پھر سمجھتا ہوں کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی لیکن پھر اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ تو آپ سے کنسرن کر رہے ہیں حلالی صاحب کی سینسٹیف معاملہ ہے پھر آئندہ تو یہ قومی اسلامتی کی میٹنگز میں سوچتا ہی بندہ رہ جائے کہ بھائی ان کے سامنے کیا بات کریں لیکن سمینہ حلالی صاحب کی اس بات سے میں متفق نہیں ہوں یہ جو مرضی گر میں یہیہ کو پتا ہے میں آپ کو بتا دوں ایک آخری چیز آخری چیز آخری چیز آخری چیز مجھے بتانے دیں میرے طرف سے آپ پھر بات کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے اگر آپ کے پاس لیڈرز ہیں جو قانون بھی توڑتے ہیں پھر بھی آپ کچھ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا بھائی کب تک اور یہ ایسے بے خوفوں کو ہماری الیکٹرٹ تو آپ کو پتا ہے وہ تو خریدے جاتے ہیں آپ کو دیکھ رہے تھے کراچی میں کیا ہوا کس قسم کے لوگ لائے تھے وہ خریدے جاتے ہیں وہ پھر اس کے لیے ووٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے عوام کا طاقت عملان صاحب بھی کچھ کرتے ہیں ان ایڈیوکیٹڈ پاورٹی سٹرکن پیپل اجب انہوں نے کیا تو انہیں جو جواب ملا اگر انہیں اس طرح کا جواب نہ ملا عطا علالی صاحب تو پھر وہ ضرور ریاکٹ کرتے اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا رو کے چیف نے جب آئی ایسے چیف کو یہ کہا کہ ہم تین میزائل اٹیک کریں گے تو انہیں پتا تھا جب جواب یہ بلا کہ ہم نو کریں گے تو انہیں پتا تھا کہ جو ہمارے ٹارگٹ جو ہیں اس پہ نشانہ کر کے ہمیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ واقعی نو اٹیک بھی کر سکتے ہیں اس لیے ہماری تو جو افواج کی جو سٹیٹیجی تھی اس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوں لیکن مجھے یہ اپنا ہی نون لی کیوں سیاسی خودکشی کرنے پہ تلیوی ہے آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی بائی ڈیزائن اس طرح سے یہ چیزیں کی جا رہے ہیں دوستو دیکھا آپ نے کیسے ہلالی کا ٹکلا ہلا ہوا ہے پاکستانی میڈیا میں کیسے بھوچالسہ آ گیا ہے کیونکہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا ہے پاکستان کی جہادی جہالت پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی پلیلی سے لائک کیجئے سیر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل ای 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 پسی ویڈی جیڈ کو اور ہاں پاکستان کے جلتے کھتے کے بارے میں کمنٹس کرتے رہیے چہہند وندے ماترم